موسیقی وزیراعظم عمران خان نے اسٹریٹیجک پلاننگ ڈیویجن کا دورہ کیا جہاں انہیں بریفنگ دی گئی کہ پاکستان اپنا خلائی پروگرام شروع کرے گا اور اس پروگرام سے بلینٹری سونامی منصوبے سمیت پلاننگ ڈیویجن کے تمام منصوبوں کو مانیٹر کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے وفاقی وزرہ کے ہمراہ اسٹریٹیجک پلاننگ کا دورہ کیا جہاں وزیراعظم کو سپارکو کی جانب سے پاکستان کی خلائی صلائیت کے بارے میں آگاہ کیا گیا پفاقی وزرہ اصل عمر، فواد چودری، حماد ازہر، عمر ایوب اور مشیر خزانہ، حافظ شیخ، معون خصوصی، ملک امین اسٹم بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے دورہ کے موقع پر وزیراعظم عمران خان کو پاکستان کے سیٹرلائٹ پروگرام کے بارے میں بریفنگ دی گئی سپارکو کی جانب سے پاکستان کی خلائی صلائیت کے بارے میں آگاہ کیا گیا وزیراعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان نے اپنا خلائی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور سیٹرلائٹ پروگرام کے ذریعے پلاننگ ڈیویجن کے تمام منصوبوں کو منیٹر کیا جائے گا چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ عدلیہ کے معاملات میں کوئی مداقلت نہیں ہو رہی اور عدلیہ ازادی سے کام کر رہی ہے کوئیٹا کی ہائی کورٹ بیلڈنگ میں پاکستان بار کانسل کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کے عزاز میں اشائعہ دیا گیا جس سے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال مندخیل اور وقلہ رہنما کامران مرتضی نئیبی خطاب کیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ سپریم کورٹ عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ ہے سپریم کورٹ میں مقدمات نمٹنے میں تاخیر ضرور ہے لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ تاخیر ختم ہو جائے جس کے لیے مجھے وقلہ کا تعبون چاہیے انہوں نے کہا کہ لا پتہ افراد کے مسئلے کے حل کے لیے ہائی کورٹ سے بہت کام کیا ہے عدالتوں کی کوششوں سے بہت لوگ بازیاب ہوئے ہیں تاہم ابھی بھی کافی افراد لا پتہ ہیں اس مسئلے پر کوئی سمجھوڑن نہیں کریں گے اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اس مسئلہ حل کرنے کے لیے 700 ڈیمز بناے گئے ہیں اس کے علاوہ 100 ڈیمز کا ایک اور منصوبہ چل رہا ہے جس میں سے 40 بنائے گئے 60 بنائے جا رہے ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 18758 تک جا پہنچی کرونا وائرس کے باعث ملک پھر میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 9339 تک جا پہنچی ہے کینیڈا میں کیوبک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں اس وقت 14228 کرونا کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے صوبہ میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والے ہلاکتوں کی تعداد 5834 تک جا پہنچی ہے کیوبک میں منٹریال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہے اس فیرس میں دوسرے نمبر پر آنٹیریو ہے جہاں اس وقت تک کرونا وائرس سے 5170 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاکت ہونے والے افراد کی تعداد 2884 ہے تیسے نمبر پر البرٹا ہے جہاں 1862 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 268 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں فیرس میں چوتے نمبر پر برٹش کولمبیا ہے جہاں اب تک 9138 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس سے ہونے والے ہلاکتوں کی تعداد 234 ہے قومی حتصہ بیورو نے کراچی میں بڑی کاروائی کرتے ہوئے پیپس پارٹی کے مرہوم رہنما مقدون امین فہیم کے بیٹے مقدوم جلیل الزمہ کو حراست میں لے لیا تعلق حالہ کے سابق ناظم مقدوم جلیل الزمہ پر کرپشن میں ملوث ایک سابق اکاؤنٹ افسر سے پیسے لینے کے الزامات ہیں نیب تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم مشتاق شیخ نے 2015 میں ڈیفینس کراچی میں مقدوم جلیل الزمہ کے برادر نزبتی کے نام پر خریدے گئے فلیٹ کی مد میں 75 لاکھ روپے ادا کیے ذرائع کے مطابق نیب کراچی نے مقدوم جلیل الزمہ کو 4 ستمبر کو طلب کیا تھا تاہم وہ نہیں پیش ہوئے سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا ہے کہ کرونا کے باعث اسکولوں کو دوبارہ بند کرنے کی باتیں محض افواں ہیں نواف شاہ میں چیمبر آف کومرس کی تقریب حلف پرادری کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کرونا ویرس کے اثرات بڑھنے پر لاکڈاؤن کا آپشن موجود ہے انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت مسلسل اسکولوں کی نگرانی کر رہی ہے لیکن کرونا کے باعث اسکولوں کو دوبارہ بند کرنے کی باتیں محض افواں ہیں خراب صورت حال حالات ہونے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا ایک سوال کے جواب میں سعید غنی کا کہنا تھا کہ موجودہ وفاقی حکومت کی موجودگی میں ملک کی معیشت ترقی نہیں کر سکتی گیس کا بہران بڑھتا جا رہا ہے انڈسٹری بری طرح متاثر ہے اور مہنگائی اروج پر ہے جبکہ دوائیوں کے قیمتیں عام آدمی کی پہنس سے دور جا چکی ہیں کراچی میں کرونا کیسز بڑھنے کے بعد کچھ علاقوں میں مائیکرو سمارٹ لاکڈاؤن بھی نافذ کیا گیا ہے کیو بیک کے ریڈ زون میں پولیس کے اختیارات میں اضافہ کیو بیک میں کرونا سے بچاؤ کے لیے نافذ قوانین کی قلاف فرضی پر کروائی کے لیے پولیس کو مزید اختیارات دے دئیے گئے کیو بیک کی وزیراعالہ لگلیٹ کا کہنا ہے کہ صوبے کے ریڈ زون یعنی جن علاقوں میں کرونا کے کیسز بڑھ رہی ہیں ان علاقوں میں ایسو پیس کی خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف فوری کاروائی اور جرمانوں کے لیے پولیس کو اختیارات دیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے صحت آمہ کے نئے قوائی کے خلاف فرضی کرنے والوں کو ہزار ڈالر تک کے جرمانیں آئیت کیے جائیں گے فیسوں کے ساتھ یہ جرمانیں پندہ سو سے زائد ہو جائیں گے اور یہ جرمانیں نجی رہائشگاؤں اجتماعات اور ماس کے بغیر احتجاج کرنے پر کیے جا سکیں گے نیوز کانفرنس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے لگلیٹ نے کہا کچھ لوگوں کی غفلت کے باعث عوام کو کریک ٹاؤن کی عذیت سہنہ پڑ رہی ہے لوگوں کے زندگیاں داؤں پر لگی ہیں ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں رکھنا چاہتے ہیں ہم اپنے صحت کے نیٹ ورک کی حفاظت بھی کرنا چاہتے ہیں کیوبیک میں کرونا وائرس کے 838 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں تاہم آج کوئی نئی ہلاکت نہیں ہوئی وبائی امراض کے آغاز کے بعد اب تک یہاں 14288 کیس رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک صوبے میں 5834 ہلاکتیں ہو چکی ہیں FIA نے منی لانڈرنگ کیس میں پی ٹی آئی کے رہنما جہانگیر ترین کو آج دوبارہ تلک کر لیا FIA نے ہزار سے زائد سوالات تیار کر رکھے ہیں جن کے جوابات ترین فیملی سے درکار ہیں زنائی کا کہنا ہے کہ اس سے قبل جہانگیر ترین کو 19 ستمبر کو تلب کیا گیا تھا واضح رہے کہ اس سے قبل مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کو شوگر کمیشن کے عظامات کی تحقیقات کے لیے بھی تلب کیا تھا تاہم وہ جے آئی ٹی کے ساتھ نے پیش نہیں ہوئے کرونا ایس او پیس پر عمل نہ کرنے پر صدر ارام باگ کلفٹن میں نو ریسٹورانٹ سیل کر دیے گئے کراچی میں کرونا کیسز میں اضافہ کے بعد گزشتہ روز سے مائیکرو سمارٹ لاکڈاؤن بھی نافذ کیا گیا ہے جس میں منگو پیر کی یو سی آرٹ میں پندرہ دن کے لیے مائیکرو سمارٹ لاکڈاؤن لگایا گیا ہے اس دوران صرف راشن کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز کھننے کی اجازت دی گئی ہے مائیکرو سمارٹ لاکڈاؤن کی ہدایت ملتے ہی شہرن کے زامینے صدر ارام باگ اور کلفٹن میں ساحل سمندر کے قریب کاروائی کر کے کرونا ایس او پیس عمل نہ کرنے والے نو ریسٹورانٹ سیل کر دیے ہیں تین ریسٹورانٹس دوہ چرنگی تین بورٹ بیسن اور دو ارام باگ جبکہ ایک ریسٹورانٹ صدر میں سیل کیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر جنوبی کے مطابق ان ریسٹورانٹس میں موجود کسی شہری نے ماس نہیں پہنا تھا نسی او سی کے اجلاس میں بتایا گیا کہ ملک پھر سے سامنے آنے والے کیسز میں نفز کیسز کراچی سے ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے باعث وزیراعظم کے ماہوں نے خصوصی صحت نے لاکڈاؤن کی تجویز دی تھی کراچی میں کرونا کیس بڑھنے کے بعد کچھ علاقوں میں مائیکرو سمارٹ لاکڈاؤن بھی نافذ کیا گیا ہے سعودی محکمہ پاسپورٹ نے وزیٹ ویزے کی توسی کے لیے دو شرائط بنائی ہے جن کو پورا کرتے ہوئے اپشر پر ویزے کی توسی کی جا سکتی ہے عرب میڈیا ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں آن لائن فارم اپشر پر دو ایسی شرائط ہیں جن پر عمل کر کے مدت ختم ہونے والے وزیٹ ویزے کی توسی کی جائے گی ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں مقیم اور غیر ملکی نے محکمہ پاسپورٹ سے اس کی سرکاری ویب سائٹ پر سوال بھی بھیجا تھا کہ ایریا کا وزیٹ ویزہ اپشر میں آٹھ نومبر دو ہزار بیس کو اور پاسپورٹ میں پچیس نومبر دو ہزار بیس کو ختم ہو رہا ہے کیا اپشر کے ذریعے ویزے میں توسی کر سکتا ہوں جس پر محکمہ نے وضاحت کی محکمہ پاسپورٹ کا کہنا تھا کہ دو شرائط جن میں ویزہ توسی کی مطبع فیز اور شہری کا میڈیکل انچورنس مقررہ ضابطے کے مطابق ہونے پر وزیٹ ویزے کے اپشر پر توسی کر دی جائے گی محکمہ کے مطابق ویزے کے میعات ختم ہونے سے سات روز قبل فیملی وزیٹ ویزے اور وزنس وزیٹ ویزے رکھنے والوں کی مندرجہ بالا شرائط پوری کرنی ہوگی معروف اینکر پرسن آمیل یاکت کی اہلیہ توبہ آمیر نے بلیوں کے دو بچوں کے لیے ناموں کی تجویز مانگ لی ہے توبہ آمیر نے ایک ٹوئیٹ کرتے ہوئے چند تصاویر پوس کی جس میں وہ اور آمیل یاکت بلی کے بچوں کے ساتھ موجود ہیں توبہ آمیر نے اپنے کیپشن میں لکھا کہ کسی نے ان کی بلڈنگ کے سامنے زیرے تعمیر پارک میں بلی کے تین بچے چھوڑے ہیں جس میں ایک بچہ تو مر گیا لیکن دو بچوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئی انہوں نے بتایا کہ اب یہ دونوں بلی کے بچے ہماری بلڈنگ میں ہمارے ساتھ ہیں توبہ آمیر کا کہنا تھا کہ بلی کے بچوں کو اس طرح نہ پھیکیں بلکہ جانوروں سے پیار کرنے والے کسی گھرانے کے حوالے کر دیں جو بول نہیں سکتے ان کا خیال رکھے انہوں نے مزید بتایا کہ ابھی تک ان بلی کے بچوں کا نام نہیں رکھا ہے تاہم انہوں نے اپنے مددہوں سے نام کی تجویز مانگ لی پاکستان ٹرکٹ بورٹ کے چیئرمن احسان مانی نے کہا ہے کہ مزبا الحق کو ڈپارٹمنٹ کی نوکری چھوڑنے کا کہہ دیا گیا ہے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے پپلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا اقبال محمد نے احسان مانی کی توجہ دلائی کہ مزبا الحق کے پاس چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ کے دو عہدے ہیں پھر وہ ڈپارٹمنٹ کی نوکری بھی کر رہے ہیں احسان مانی نے جواب دیا کہ مزبا الحق پر واضح کر دیا ہے کہ اسے اپنی ملازمت چھوڑنی ہوگی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں احسان مانی نے ڈومیسٹک سیزن کے آغاز کو خوش آئندہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ پہلی بار ڈومیسٹک کے تمام میچس لائیب دکھائے جائیں گے احسان مانی نے کرکٹرز کی وزیراعظم سے ملاقات کو اندرونی معاملہ قرار دیا ہے چیئرمنٹ پی سی بھی نے کہا کہ دس سال بعد ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ لائیں گے پاکستان آنے کے لیے کسی ٹیم کو پیسے نہیں دیے پی ایس ایل میں بھی پینتالیس کھلاری ان ایکشن ہوئے جس کا کریڈٹ دینا چاہیے